پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے حکمران صرف شریف خاندان کو بچانے میں لگے ہیں پنجاب میں تو مجھے کیوں نکالا کر دیا اب سندھ کی باری ہے امنسٹری سکیم کے ذریعے ہم کرزوں میں ڈوب رہے ہیں ہیدراباد میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور اس کے بعد بریف کیس چلے ججز کو جو کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک واقعہ ہے کہ انہوں نے ججز کو خریدا اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو فارق کیا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اب جب تک یوسف رزا گلانی کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا تھا تو وہ بہت اچھی حد دیا تھی جب یہ خود پھس گئے ہیں پینما میں جو کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا تب سے یہ کھل کے عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی کو دھمکیاں دی جی آئی ٹی کے میمبرز کو دھمکیاں دی کل میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ وہ جو دو برگیڈیرز تھے جی آئی ٹی میں وہ کہتے ہیں وہ راک ایجنٹ تھے اور نیب کو برا بھلا صرف اور صرف اس لیے کہ یہ ان کے کیسز پھسے ہوئے ہیں اور سارا ان کا تیس سال کے ان کی تاریخ میں اقتدار کی تاریخ میں کبھی اس ملک کے اداروں نے ان کو پکڑا نہیں ہے ہمیشہ انہوں نے ملک کے ادارے کنٹرول کیے ہیں عمران خان کا منین آرڈرنگ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا اور اگر کنٹرول نہیں تھے تو جنرل مشرف سے این آر او لے کے سعودی ریویا گئے اگر پاکستان کی عطلیہ اور نیب ان کو بجا لیتی ہے تو یہ اس کی تاریخیں باندیں گے اور جو ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی شباز شریف کل تاریخیں کر رہے تھے وہی شباز وہی نواز شریف وہ شباز شریف جو نواز شریف کو اپنے لیڈر مانتے ہیں وہ نواز شریف برا بھلا کہہ رہے ہیں فوج کو اور شباز شریف اس کی تاریخ کر رہے ہیں آرمی چیف کی اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنانا گوڈ کاپ بیڈ کاپ ایک تاریخیں کرتا ہے دوسرا برا بھلا کہتا ہے دوسرا انٹرنیشنلی بددام کرتا ہے فوج کو اور ایک تعریفیں کر رہا ہے سارا ان کا ایک مقصد ہے کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہے اور ان کا جو تین سو ارب روپیہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں وہ بچ جائے میں آج نواز شریف نے جو کہا نا قوم کو نکلو میں بھی قوم کو نکال رہا ہوں لاہور کی قوم انتیس اپریل کو انشاءاللہ نکلے گی منارے پاکستان میں اور اس وقت وہ لوگ نکل کے بتائیں گے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ایمنسٹری سکیم کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا دوسری چیز ایمنسٹری سکیم دی گئی یہاں جو افسوسناک بات وہ یہ کہ قانون بنتے ہیں مجرموں کے لیے ایک اسیمبلی قانون بناتی ہے یہ شاہد کا خاکان عباسی کی اسیمبلی جب یہ پرائی منسٹر بنتا ہے کہ ایک مجرم پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا قانون نہیں پاس کیا گیا اب یہ ایمنسٹری دی ہے پنتالیس دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ پنتالیس دن پہلے اس ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو ایمنسٹری دے دو دس ارب ڈالر سلانہ اس ملک کا منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کرزوں کی دلدل میں ڈوب رہے ہیں کرزیں لینے پڑتے ہیں قوم کو مکروز کر رہے ہیں یہ ڈاکو جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں جس میں سب شامل ہیں نواز شریف شامل ہیں شباز شریف شامل ہیں عاصف زدداری شامل ہیں خواجہ عاصف اس کا ہی کامہ پکڑا گیا ہے دوبئی میں وہ وہاں سے دوبئی کی کمپنی سے پیسے لے رہا ہے اور یہاں سے پیسہ باہر بجو آ رہا ہے وہاں خواجہ ساد رفیق وہ ارب اور روپے کی کرپشن میں ہیں جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے نیتو یا نظر آ جاتا ہے اس لیے وہ ارب اور روپے کی وہ پیرکون سٹی کے فراڈ میں ہیں ان کی جو ساری اوپر کابینہ ہیں دیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا پہلے تھے اور اب کیا ہیں اور یہ جو خاکان عباسی ہے یہ الینجی کا کانٹریکٹ انشاءاللہ ہم کھلوائیں گے یہ ہے الینجی کا کانٹریکٹ جو کہ خفیہ رکھا ہوا ہے ادھر شباز شریف نے دو سو ساٹھ ارب روپے کا رکھا ہوا ہے قوم کرزے لے رہی ہے ہمارے پہ کرزے چاڑ رہے ہیں اور کانٹریکٹ جو قوم کے پیسے سے وہ خفیہ رکھے ہوئے ہیں کونسی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے تو میں اس ایم نسٹی سکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوزار اٹھارہ کا ہم الیکشن جیتیں گے جن جنہوں نے ایم نسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے انہوں نے کہا نا کہ جی سوال نہیں پوچھیں گے ہم سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے جن جن کا جائز کا پیسہ ہے جنہوں نے سورس آف انکم دکھا سکتے ہیں کہ کدھر سے انہوں نے جو بھی ان کی ایسٹس لیے باہر وہ ان کو مل سکتی ہے ایم نسٹی سکیم لیکن جو یہ دکھائی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا ہے اس کا تو بڑا آسان چیز ہے یہ اپنے بچوں کے نام کیا ہوا ہے نواز نے اور اساق ڈار نے اپنے بچوں کے نام میں ان کی مثال دے رہا ہوں تو یہ تو کہیں گے جی وہ غیر سیازی ہیں اور وہ ان کے نام پہ پیسہ لے آئیں گے واپس ہم نے اس کو پوری طرح ہم اس کو اس کرپشن کی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اس کے خلاف ہیں دیکھیں معاشروں میں جب آپ ایک پیغام دیتے ہیں نا کہ کرائیم ڈاز نوٹ پے جرم کا آپ کو نفع نہیں ہوگا تو جرم تب نیچے جاتا ہے جب بار بار آپ ڈاکوں کو یہ سکیمز دے دیتے ہیں تو آپ میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ امانداری سے اس پلک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بے فکوف لوگ نکلے نا آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بے فکوف کوئی ہے نہیں پہلے چوری کرو ٹیکس نہ دو کرپشن کرو تھوڑی دیر کے بعد ایک سکیم آ جائے گی سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا یہ کون سی دنیا دیتی اتنی امنسٹی سکیمز اور کتنی امنسٹی سکیم کامیاب ہوئی ہیں اور ضرورت کیا تھی پنتالیس دن پہلے آپ کے جانے سے تو میں پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو آپ دینے ہیں امنسٹی سکیم ہم آکے اس کو رسنٹ کریں گے ہم ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے